اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی فقہ یوٹیوب میں آپ دوستوں کو ماں و بہن و بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے آپ میرے لئے بھی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی نصیب فرمائے اللہ کریم نے بعض چھوٹی چیزوں میں مسلمانوں کے لئے اپنے ماننے والوں کے لئے بہت بڑی بڑی برکتیں رکھ دی ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت اور طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری مجھ پر ایک ایسی آیت اتری کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر رحمان رحیم رحمت کے پہلو ہیں معانی موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت پاک اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے ہوایں ساکن ہو گئیں سمندر ٹھہر گیا جانوروں نے کان لگا لیے شیعتین پر آسمان سے شولے گرنے لگے پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر بھی میرا یہ نام لیا جائے گا تو اس میں ضرور برکت ہو جائے گی اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جہنم کے انیس داروغوں سے جو بچنا چاہتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے اس کے بھی انیس حروف ہیں اور ہر حرف ہر فرشتہ سے بچاؤ بن جائے گا اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انیس حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی انیس ہے مسند احمد میں ہے کہ سواری پر آپ کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ اونٹنی ذرا فسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکھی کی طرح ظلیل و پست ہو جاتا ہے اور ایک حدیث ہے ابن کثیر کی اندر کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت ہو جاتا ہے میرے بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں اگر آپ خودکشی کرنے جا رہے ہیں تو ذرا ٹھہر جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے زندگی آسان بنائیے روزگار کی پریشانی رشتوں کی بندشیں مالی مشکلات گھریلو ناچاکیاں اولاد کی نافرمانی پہاڑ جیسا کرز لا علاج بیماریاں بیرون ملک جانے آنے کی خواہش حج و عمرہ کی تڑپ اپنا گھر اپنی سواری گھریلو الجنوں کے خاتمے ناممکن مشکلات کا خاتمہ مطلب کوئی بھی ایسا معاملہ جو حل ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ عمل کرنا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی مدد ہر کام میں شامل ہو جائے گی عمل اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے وضو کرنا ہے اول آخر درودِ ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد اللہم بارک علیہ محمد تین تین مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے درمیان کے اندر آٹھ سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عمل آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں اور زندگی میں آپ ایک بار تو اس عمل کو ضرور کریں اگر روزانہ کرنے کی خواہش ہے تو اسے اکتالیس دن تک گھر کا ایک بندہ یا چند افراد مل کر بھی اسے کرنا چاہیں تو اسے کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے فضل و کرم سے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ تعالی کی رحمت ایسے متوجہ ہوگی کہ ہر حال میں کامیابی اور پڑھنے والے کا مقدر بن جائے گی اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں یہ ایسا عمل ہے جس سے دینی دنیاوی فوائد تو بہت زیادہ ملیں گے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آخرت کے اندر بھی عجر کثیر ملے گا یعنی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عروف پر غور کریں تو ہر حرف پر دس نیکیاں ہیں تو جو بندہ مطلب پڑھے گا آٹھ سو مرتبہ تو خود ایمان سے بتاؤ کہ اس کے نام عمال کے اندر کتنی نیکی آئیں گی کتنی رحمت ہے اس کے گھر پر اور اس پر نازل ہوں گی وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تو انسان کسی بھی وقت کسی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے ناگہانی صورتحال میں جہاں انسان اپنی تدبیر کرتا ہے وہاں اس کو چاہیے کہ کسرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا کرے تو یہ انتہائی آزمودہ اور مجرب عمل ہے اور کئی بار بسم اللہ شریف کے ذاکرین کے مسائب ٹلنے کے واقعہ سنیں اور ایک صاحب اپنا یہ تجربہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں جب بھی گاڑی چلاتے ہوئے ٹریفک جام میں پھنس جانا پڑا اور ایسے اثار دکھائی دیئے کہ ٹریفک کھلنے میں بڑا وقت لگ سکتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے ٹریفک کا باؤ شروع ہو جاتا ہے اور بہت جلد ہی اس تکلیف سے بج نکلنے میں کمیابی ہوتی ہے اور میدان جنگ میں حضرت سید انا تلہا رضی اللہ تعالی انہو کی انگلیاں کٹ گئیں تو ان کے موں سے سی کی آواز نکلی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے اس سے بسم اللہ کی فضیلت آیاں ہو جاتی ہے کھانے پینے چلنے دوڑنے سونے سمیت ہر کام میں بسم اللہ شریف پڑھتے رہنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ کرنے سے ملقوتی قوتیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں جن بچیوں کے رشتے شادیوں کے رشتے نہ آ رہے ہیں تو وہ اس کا وظیفہ کریں یتیم بچوں بچیوں کو بسم اللہ شریف کے وظیفے سے بہت تقویت ملتی ہے روحانی بندشیں ختم ہوتی ہیں قبض کا خاتمہ ہوتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ بے حد مؤثر ہے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہم سب کا حامی ناصر ہو اور مالک کریم اپنی بارگاہ سے ہمیں رزق حلال رزق کریم کی دولت سے بھی مالہ مال فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین کی حاضری بھی نصیب فرمائے ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ چینل اسلامی فقہ کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر بھی پریس کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ